سیکیورٹی اپشن ان بائنیس یہ ڈونڈنا بہت ہی زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ڈیش بورڈ پر یہ اپشن ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اپشن کا ہے ہلو قائز کیسے ہیں آپ لوگوں کو میرے کتھوں آپ لوگ ایک طرح مست بڑھی ہوں گے تو آئی کی سوڈی میں آپ لوگوں کو بتانے مالا ہوں سیکیورٹی اپشن انuine بائنیس جب کھو بھی آپ لوگوں نے اپنی آہ بتایا یہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اگر اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہو آپ لوگ نے پاسکیز کرنی ہو ایمیل کا پاسورڈ لگانا ہو چینج کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے بائنس کی جو سکیورٹی اپشن ہے ادھر جانا پڑتا ہے سکیورٹی اپشن سے یہ سب کچھ چینج کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ تھا کہ جو سکیورٹی اپشن تھا وہ بہت سیمپل تھا تھا اب آپ سیٹنگ والے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو پاس سکیورٹی کا اپشن آجاتا ہے لیکن ابھی آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ یہ اپشن ہے تو سامنے ہی لیکن یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایکس کلک کرنا ہی پڑتی ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس آتا ہے تو آج اس لیے میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کس طرح آپ لوگ سکیورٹی کا اپشن جانا وہ دھونڈ سکتے ہیں اور کس طرح آپ لوگوں کو اگر کوئی بیشو آتا ہے تو آپ لوگ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے سکرول کرنا ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھتے رہنا ہے سکیورٹی والا اپشن کدھے رہے یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سکرول کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں بہت زیادہ اپشنز ہیں یہاں پر لیکن ہم لوگ نے کون سٹیورٹی والا اپشن ٹھیک ہے ہم لوگ نے سارا کا سارا دیکھ لیے ہمیں سکیورٹی والا اپشن نہیں ملا اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ اوپر سیٹنگ والا اپشن ہے ٹھیک ہے سیٹنگ والا اپشن پر کلک کرتے ہیں یہاں پھر ہم لوگ اس کو سکرول کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ سکرورٹی والا اپشن ہے لیکن ہمیں یہاں پر بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے ابھی ہمیں یہ ملے گا کہاں پر ٹھیک ہے یہ بہت سیمبل سا بھی ہے ٹھیک ہے دوننے کا یہ جو اوپر آپ لوگ کو آپ کی آئی ڈی شو کریے ٹھیک ہے یہ جو اوپر آپ لوگ کا نام شور ہے جیسے کہ میرے نام ہے یوزر سی یہ جو بھی لکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آگے بلکل چھوٹا سا یہ میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں یہ آگے بلکل چھوٹا سا ایک ڈوٹ بنا ہوا ٹھیک ہے ایرو بنا ہوا اس پر آپ لوگ جیسے کلک کرو گے اب لوگ کے پاس یہ اپشن آ جائے گا ٹھیک ہے ویریفکیشن اینڈ سکیورٹی تو جیسے آپ لوگ سکیورٹی والا اپشن پر کلک کریں گے یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اگر یہ ویڈیو سکیپ کر کے جانا چاہتے ہیں تو جائیں کوئی ایشو والی بات نہیں لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے یہ ایشو آپ لوگ کو فیس ہوگا اور یہ بات آپ لوگ دھیان سے دیکھ لو تو یہاں پر یہ سین ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنا اتھینڈکیٹر لگاتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ اگر آپ لوگ سکیورٹی والاپشن میں آئے ہو ٹھیک ہے اب تو آپ لوگ کا میکسیم لوگ کا اتھینڈکیٹر انیبل نہیں ہوگا تو آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ سکرین پر میں ایک ویڈیو لگا ہوں گا جس میں آپ لوگ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے تین سے چال منٹ کی ویڈیو جس میں آپ کو پروپر بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ لوگ اتھینڈکیٹر اپنا انیبل کر سکتے ہو دوسرے نمہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا اتھینڈکیٹر انیبل کر رہے ہے تو وہاں پر ایک اوپیشن آتا ہے ٹھیک ہے ایڈر آتا ہے آپ لوگ کے پاس رونگ 2FA verification code in binance ٹھیک ہے یہ میکسیم لوگ کے پاس ایڈر آتا ہے تو اگر آپ لوگ کا بھی یہ ایڈر آتا ہے تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے دسکرین ورکس میں ایک ویڈیو کا لنک ہے ٹھیک ہے how to solve 2FA verification code in binance problem ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ یہ یوٹیوب پر سرچ بھی کرو گے تب بھی میری ویڈیو آجائے گی یہاں پر اس ویڈیو کے آپ لوگ نے دسکرین ورکس میں کلک کر لینا ہے تو وہاں پر آپ لوگ کو ایک ویڈیو مل جائے گی ٹھیک ہے وہ آپ لوگ نے ویڈیو دیکھنے ہیں کم سے کم تین سے چار منٹ کی ویڈیو بس میں آپ لوگ کو 200% guarantee دی جاتی ہے کہ آپ لوگ کا یہ problem سولو ہو جائے گا تو ویڈیو کے دسکرین ورکس میں ویڈی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آئی کی ویڈیو کرتے ہیں ہی پر اینڈ آئی اوپ گائز آپ کو ڈیو اچھی لے گئے ٹھیک ہے آپ لوگ کو پاتھا چل کر کر کدھر آپ لوگ کو security option ملے گا تو اگر آپ لوگ کو Binance پر آپ لوگ نے account create کیا ہوا تو Binance کے different آپ لوگ کو issues تیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو اس چین پر آپ لوگ کو issues سب کا solution ملے گا تو ملے گا جلد ناکس ویڈیو میں تب تک لیے ڈاڈا پاک